موڈی کے کرشے قانون واپسی کے اعلان کے بعد آج کسان سنگٹوں کی بڑی بیٹھاک 32 کسان سنگٹنوں میں شامل منجاب میں ہوگی سبھی 32 کسان سنگٹوں کی بیٹھاک آندولن جاری رکھنے اور ختم کرنے کے مدنظر لیں گے فیصلہ کیونیتہ راکش ٹکیت کو نہیں ہو رہا پی اے موڈی کی بات پر بھروسہ کا حسن سنگٹ میں قانون واپسی کے بعد ہی ختم ہوگا کسان آندولن راکش ٹکیت نے کہا کسری قانون واپسی تو صرف اکمدہ ایم ایس پی قانون سمیت کئی مانگو پر کبھوکا وچار پی ایم کی شہد سے میٹھی بھاشا کے جھانسے میں آئے کسان اتنی مٹھی بھاشا کا استعمال کر رہا ملاب سہت کو بھی فیل کر دیا پہلے میں گازیپور بارڈر پر آج بھی جتے ہیں پردرشن کاری کسان واپسی چکیت کر رہے ہیں گوائی واپسی چکیت نے کیا سوال آندولن کاری کسانوں پر درج ہے دس ہزار سے بھی زیادہ کیس ان کا کیا ہوگا وہ بارڈر پر بھی ڈٹے ہیں آندولن کاری کسان آج بیٹک نیتے کریں گے بھوشی کی رنیتی پی ایم موڈی کے تین پرشری قانون واپس لیے جارے کے اعلان پر پتہ آباد میں کسان شمشیر سنگھ کے پریجنوں کو سنتوش آندولن نے گئی تھی شمشیر کی جان شملا میں پردرشن کاری کسانوں پر پی ایم کے قانون واپسی کی اپلی بے اثر کہا ایم ایس پی پر قانون بننے تک ڈٹے رہیں گے ایم کی یوپی دورے کا آج دوسرا دیر لکھنوں میں دی جی کانفرنس میں شامل ہیں پیئر گریہ مانتریا مرشاہ نے ایچ پن آل انڈیا دی جی کانفرنس میں حصہ لیا تھا دیش کے تین سرشش تھانوں کو گریہ مانتریا مرشاہ نے کیا سمانت گریہ مانتریا مرشاہ نے دلی کے صدر بازار تھان اوڑیسا کے گنجم زلی کے گنگاپورو اور حریانہ کے فتہ آباد کے بھٹو کلا تھانے کو دیا پورسکارا سوپی ٹروفی گاؤل گاندھی کا کسانوں کو کھلا پتر لکھا آگے کے آندولن میں بھی کسانوں کا دیں گے ساتھ از کانگریرس دیش بھر میں منا رہی ہے کسان ویجے دیوست کتھت ساس سو مرد کسانوں کے پریجنوں سے مل رہے ہیں کانگریرس کے نیتا پرانگا گاندھی نے آج کی پریس کارفرنس لکیم بھرکان کی پیڑتوں کا اٹھایا مدہ کسانوں پر پی ایم موڈی کو لکھا کھلا خط پرانگا گاندھی نے پی ایم کو لکھے پتر کا مچمون پڑھ کر سنایا پی ایم کے دل میں اگر کسانوں کو لے کر سچ پہ درد ہے تو کسانوں پر درج سارے کیس واپس لے اور آندولر میں مرد کسانوں کی پریجنوں کو محافظہ دیں پرانگا گاندھی نے کہا میں نے خود لکھین پو جا کر دیکھا ہے کسانوں کا کس طرح سے مارا جا رہا ہے حق ان کی آواز کو دبانی کی کوشش ہو رہی ہے پرانگا گاندھی نے کہا آپ یہ موڈی کو سچ موچ اگر کسانوں کی چنتا ہے تو آج آروپی گریہ راج منتری عجیم مشر کے ساتھ دی جی کانفرنس میں نہ ساچہ کرے منچ انہیں کرے برخص آپ کی نیت سچ موچ صاف ہے تو آج اپنے کیندر گریہ راج منتری کے ساتھ منچ پر ویراجمان مت ہوئی ہے کسانوں کے مدے پر پی ایم کو لکھے کھلے خط پر پریانگا کو یو پی کے منتری محسن رضا نے دیا جواب کہا جس کانگریس کو یو پی کی جنتا نے 32 سال پہلے یہ برخاص کر دیا وہ اب جنتا کو کر رہی گمراہ محسن رضا نے فلٹوار میں پریانگا گاندی سے کیا سوال بتائے وہ یو پی میں کہاں سے لڑیں گی شنا چھارکن کے پور سے بابولال مرانڈی کا بیان تھی ان کروشی کانونوں کی واپسی پر پی ایم موڈی کی جتنی تاریف کی جائے کم دفتار کور صاحب جا رہے بی جی پی کے 21 نیتا اور جور کھولے پر جتائی خوشی راجناہ سنگھ آج پہنچے پھتھور آگر شوہید سممان یاترہ میں ہوئے شم شکانون واپسی کے اعلان کے بعد جودہ کالی دل نے بی جی پی سے پھر ناتا جوڑے سکیا انکار بولے سبیر بادل پنجاب میں بی جی پی سے نہیں ہوگا گڑ بندر راسان منتری مندل میں بدلاب کے سنکیت گہلوت کے تین منتریوں نے کی ستیفیہ کی پیشکرش تین منتروں کے ستیفیہ کی پیشکرش کے بعد مکہ منتری اشوگ گہلوت نے آج پلائی منتری مندل کی اہم بیٹھک راسان کانگرس پر ہواری ہے جب آکن کل ہی جہاں خود پہنچے منتری مندل میں پھر بدل پر کیا منتھر جمہ کشمیر نے فیرو گرمہ آیا نو چھے تین سو ستر کا مدہ جمہ کشمیر کے لیتاؤں نے پی تیسے کو دوبارہ بحال کرنے کی مانگ کی وہ موقتی نے پی اے موڈی کے کشکرش کانون واپسی کے فیصلے کا سواگت کیا کہاں امید ہے جمہ کشمیر میں کیے گئے سمویدھانی بدلاب بھی لیے جائیں گے واپس سی اے پر بھی گرمائی سیاست جماعت اسلامی ہن نے سی اے کو واپس لینے کی مانگ کی اے موڈی کے ایک فیصلے پر یو ٹرل سے وپکشی دلوں کا بڑھا حوصلہ اندرپردیش کے پور سی اے ام چندروابو نائی ڈو بولے امید ہے سرکار بھو بشی میں اندرپردیش میں تین راجدھانیوں کے فیصلے پر بھی بیچار کرے گی یہاں میں جاتے آدارے جنگرنا کا گرمائی مدہ سی اے ام نتیش جلد بلائیں گے سرک دلی بیٹھن ڈلی سمیت انسی آر واسیو کو پردوشن سے مکتی نہیں آج رازہانی دلی میں خطرنا کستار پر پردوشن ایک یو آئے تین سو پچپن کے پاس ڈلی مینڈا گیٹ علاقے بھی بھی آج صبح اچھائی دکھی دھند سپریم کور کی سکتی کے باب جو زہریلی سموک کا نہیں نکلا ہا ڈلی مریادہ کی ٹیکری بارڈر پر دکھا زبردست پردوشن دھوئے کی کالک نے کھٹائی ویزیبلیٹی ڈجاب پرمیس ادھیکشنر رو سنگ صدو کرتار پر صاحب درشن کرنے پہنچے آج چھے مینے کی لیے آج سے بند ہو جائیں گے بدنی آت کے کپار 20 کوئنٹل پھولوں سے سجا مندر چٹیز گھر کو ملا آدیش کے سب سے سوچ پردیش کا وارڈ راشپتی رامنات کو ویند کے ہاتھوں مکہ منتری بوبیش بھگی لیگ رہن کی سوچتہ وارڈ چٹیز گھر کے سروادی سرسٹ نکائوں کو بھی ملا سوچتہ پورسکار چٹیز گھر لگتار تیسری بھار سوچتہ میں نمبر ون پردیش بناو ورش دوہزار انیس اور دوہزار بیس میں بھی چٹیز گھر کے نام تھا سوچتہ پورسکار پھر اندور بنا دیش کا سب سے سوچ شہر اندور نے لگتار پانچھوے سال اپنے نام کیے سب سے سوچ شہر کا پورسکار سیمشی رازنگ چوہا نے اندور کو فیسوشتہ پورسکار ملنے پر کیا اندوری لہزے میں ٹویٹ لکھا ارے واہ بھیا چھا گیا اپنا اندور پھر سے سیمشی رازنگ چوہا